اپنے پچھلے مینج میں تو اچھا بلنا گھمایا تھا قوض میں پنچ کیا اور بڑا خوبصورت پنچ کیا یہ کامران اکمل کی سٹرنٹھ ہے ریپ ایکسٹر قوض سے باہر چار رنس جہاں بہت ہی امدہ پشت تھا گیپ میں یہ کھیلے اور اس شاٹ یقین ان کانفیڈنس ملا ہوگا یہ دیکھئے تھوڑا سا ٹچ شاٹ اور پیوری فلی پنچ بلکل اجاز اور آپ عمر کی بات کر رہے تھے عمر کا جو پہلا ٹیسٹ میج تھا میں نے دیکھا ٹیلی ویژن پر نیوزی لینڈ کے گینسٹ وہاں نیوزی لینڈ میں انہوں نے سینسری کی then he played a couple of good innings in Australia 49 کیے سیڈنی میں اور ایک اور جگہ 49 کیے اور اس کے بعد میں سمجھ سا ہوں کہ بڑا مایوس کن ہے یہ کہ جتنا ان میں پوٹینشل تھا جتنا ٹیلنٹ تھا اس کو جسٹریفائی نہیں کر پائے آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹرم بیک اور بڑا خوبصورت شاٹ اس مرتبہ وائیڈ آف میڈ آف پیلڈر گین کے تاکم میں مگر ناکام گین میڈ آف باؤنڈری سے باہر چار رنز کامران آن اس سونگ جہاں جنیت کو ویلکم کر رہے ہیں اور بہتی خوبصورت اور بڑی انداز میں اساک کامران اکمل جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں بیک ٹو بیک باؤنڈریز دو چوک ہے پہلا اور میڈن گیا لیکن اس ور میں دو چوکوں نے کافی اچھا جو ہے وہ ایمپیکٹ ڈالا بیٹنگ آرڈر کے جانب سے اور کامران اکمل بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہے کیونکہ پچھلے ور میں سلمان نے تھوڑا وقت لی ہے لیکن اس ور میں کامران جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں کامران کی بیٹنگ میں سمجھتا آپ بھی بیون اف تی بیسٹ بیٹسمنز مگر ویڈٹ کیپنگ وہ شعبہ تھا جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے آؤٹ ہونا پڑا ادروائز بیٹنگ کے ساتھ بہت امدہ بیٹنگ یہ کرتے رہے ہیں ٹیسٹ میچز میں بھی ون ڈیئرز میں بھی اور ٹی ٹوینٹی لیول پہ بھی اور اس ورد با آن سائیڈ میں بڑا خوبصورت شاٹ دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں وائیڈ میڈ آن سے باہر چار رنز چوکوں کی برسات جیہاں یہ ایک اچھے بلے باس کی نشانی ہے جس کے پاس تمام تر سٹروکس ہوں بیگٹ کیپر اکیلے دوڑتے ہو آ رہے ہیں شہزاد اور آن سائیڈ پہ ایک خوبصورت ہٹ کی میڈ وکیٹ باؤنڈری سے باہر چار رنز جیہاں صرف ایک بلتی تھی کامران اکپل کی جو کہ سلپ سے گزری لیکن اس کے بعد اب تک کوئی بھی موقع جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں بولنگ ڈپارٹمنٹ ہو کے کسی طریقے سے وہ اپنی وکیٹ کمائیں یہاں پر بہت ہی امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت شاٹ تھوڑا سا پش ضرور تھا لیکن سیف وہاں پر کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا میڈ وکیٹ کا ایریا جہاں پر چار رنز حاصل کیے بہت خوبصورت اور امدہ سٹروک اور بڑے ہی جارہانہ موڈ میں اس وقت کامران اکمل موجود ہیں بڑی بیرہمی کے ساتھ انہوں کو ڈسپیچ کر رہے ہیں ویلکم کیا شہزاد کو چوکے کے ساتھ شورٹ پل کیا اچھا شاؤنڈ بیٹ کا چار رنز بہت ہی بڑیا بہت امدہ اور تھوڑا سا ٹائم موجود تھا یہاں پر کامران اکمل کے لیے اور انہوں نے اس بال کو پنچ کیا چار رنز حاصل کیے بہت ہی خوبصورت پر پور انداز میں اس شاٹ کو کھیلا فیلڈر سپاٹ آن تھا وہاں پر لیکن اس سے کافی دور یہ بال گیرا چار رنز حاصل کیے تو یوں بغیر کسی نقصان کے تین تیس پہ پہنچے لاہور وائٹس کامران اکمل ستائیس میں اس چودہ گینے دو چوکے پہلی دو گینوں پہ شہزاد کو لگا چکے ہیں ڈرائیو کیا اس مرتبہ سکوائر آف دو وکٹ پوائنٹ پر فیلڈر موجود کوئی رن نہیں تو کامران کی میچورٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ جب دیکھنے کہ بہتر گیند ہے دو تین چوکے میں نے مار لیں تو پھر سنسبلی بلوک بھی کر لیتے ہیں جی ہاں اچھی بات ہے کہ وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں سکھ اچھی بالز کو لیکن یہاں پر جو اوپننگ پارٹنرشپ ان دونوں نے پچھلے میچ میں بنائی تھی سو سے زیادہ رنز کی اسی پہ آپ بھی کیری کر رکھے ہیں اور اس پارٹنرشپ کو توڑنا ہوگا اسلام آباد کو کہ اگر وہ اس میچ میں واپس آنا چاہتے ہیں اور اس مرتبہ کٹ کیا اور بڑا خوبصورت کٹ کیا اور گین سکوائر تھرڈ مین سے باہر ایک اور چوکا چوکوں مگر انہوں نے فیلڈ کو نہیں دیکھا سیدھا لافٹ کیا سٹریٹ باؤنڈری پہ فیلڈر رکھنا بڑا مشکل ہے بلکہ ہوتا ہی کہ ہمیں ایک اور چوکا جہاں کامران کو جہاں جہاں گیپ تھا انہوں نے کارپٹ پہ کھیلا اور جہاں پر انہیں پتا تھا کہ اب فیلڈر نے ان کا جو پیٹرولنگ ہے وہ روگ رکھی ہے وہ ایریل لوٹ انہوں نے اختیار کیا اور ہوای فائر کہنا سا یہ کہ سا کامران اکمال کے جانب سے گوکے ہی کتھ باؤنٹ ہوا باؤنڈری سے پہلے لیکن بہت ہی امدہ بہت ہی سکتہ جاریہانا انداز میں کامران اکمال اپنی بیٹن کو جاری رکھے ہوئے کامران اکمال بہت ہی گریشی موڈ میں نا ناو چوکے مار چکے ہیں اور ہی ترائید تینتھ من اور گین دس میں چوکے کے لئے دفرن پیشتوک آین جائیہم کامران اکمال کامران اکمال کامران اکمال کو میرے سکتہ ڈیمائی موڈی کامران اکمال کامران اکمال we've seen با رکھے جنے دخان ص원 علمیہ خاندر سے پر بزاری بولی رہا ہے اور کمران کے مجھے ذکر رہا ہے اس کو ہم نفس کو اقلقے کرتے ہیں کمران میں کامران نے ایسی تکیر کرتے ہیں ایک پیشت پر بھیل جیسے اور مجھے تو جیسے اور مجھے لیکن نمید کریں من اجتا کھر رہا ہے آسٹم سے باہر اور سکوئر آف دو وکٹ بڑا خوبصورت شارٹ ڈی پوائنٹ بانڈری سے باہر چار رنز بہت ہی اندہ پلیسمنٹ تھی جس طرح میں نے کہا کہ کامران اکمل کو بیٹ بول ملتا ہے تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہوں نے وہی کیا کہ آسٹم کے باہر سلائٹلی باہر تھا اور انہوں نے پنش کیا پوائنٹ کی جانب اور چار رنز حاصل کیے کامران اکمل کا سکوئر بڑھتا ہوا چھتر رنز چھتالیس بولوں پہ اور کامران نے اس مرتوز شرنگ کیا انسائیڈ ایج اور گین ڈیپ ویکورڈ سکوئر لیک بانڈری سے باہر چار رنز ہر چیز آج کامران اکمل کے حق میں اور ایک اور چاک بلکل میڈان کی طرف کھیلنا چاہتے تھے لیکن بلے کا اندر کا کنارہ لیتے ہوئے کامران اکمل اس وقت یہ اپنی سینچری بنا سکتے ہیں ایک 80 رنز پر نوٹ آؤٹ جیت کے لیے 28 رنز چاہیے اور ان کو سینچری کے لیے 19 اور سٹرینٹس میں جا کر گین گری بہت بڑا چھکا بلکل پہلے بھی یہی ڈرائی کر رہے تھے کامران اکمل اور اس دفعہ انہیں بہت ہی اندہ فرنڈ لیک کو کلیر کرتے ہوئے ڈیپ میڈ ویکڈ کی جانب 6 رنز لگائے اور کامران اکمل کا سکور بڑھتا ہوا 87 بہت ہی اندہ بیٹنگ کرتے ہوئے کامران اکمل اپنی ٹیم کو سٹرونگ پوزیشن میں لانے میں بہت خوبصورت شارٹ سلائٹلی آسٹن سے باہر تھی وہاں سے گین کو ڈریک کر کے میڈ ویکڈ کی اوپر سے سٹرینٹس میں پھینکا بہت ہی اندہ چکا بلکل جو میں پاور ہیٹنگ کی بات کر رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کی جو بیس تھی وہ کتنی سٹرونگ تھی ہیڈ بھی ان کا سٹیل تھا اور یہی چیز ہے جو ہم میڈل آرڈر بیٹسمن جو ہیں وہ ان کو پریکٹس کرنی چاہیے اس چیز کی پاور ہیٹنگ کی بہت اندہ بیٹنگ کرتے ہوئے کامران اکمل جہاں ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کوئی پرابلم سر پیش ہیں آف سٹم سے باہر اس مرد کو بھی نکال دیا کورز کو محنت کرنی پڑے گی نہیں پہنچ پائیں گے اور گین ڈیپ کور باؤنڈری سے باہر ایک اور چوکا اور اب کامران اکمل اگر آؤٹ نہ ہو تو اٹھارہ رن جائیں جیت کے لیے اور نو سینچری کے لیے بلکل اس وقت کامران اکمل کو اپنی سینچری کی طرف جانا چاہیے اور یہ دیکھیں ایک خوبصورت شارٹ پوائنٹ کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ کامران اکمل کو بولنگ کرنا تو بے وکوفی ہے کیونکہ یہ ان کا بہت سٹرونگ ایریا ہے اور یہاں پہ جب بھی ان کو بول ملتا تو اس کو پنیش کرتے ہیں یہاں پہ ان کو بریٹ لی بھی گین کریں تو سکوائر کٹ مارتے ہیں اور اپر کٹ بھی مارتے ہیں اور بہت اندہ پنچ مگر سیدھا فیلڈ کے پاس بلکل اس وقت کامران اکمل کو چاہیے کہ وہ سینچری کی طرف جائیں کیونکہ یہ اس ٹورنیمنٹ کی فرس سینچری ہوگی اگر کامران اکمل اس کو بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں بہت اندہ بیٹنگ کرتے ہوئے کامران اکمل اپنی ٹیم کو ایک سٹرونگ پوزیشن میں لاتے ہوئے ایک یاون گیندے ایک کانوی رنس سترہ چوکے ایک چھکا بہت خوبصورت اور امدہ بیٹنگ اور آج بڑی تعداد میں کراؤڈ آیا اور ان کو پھرپور انٹریٹن کیا اور محضوظ کیا کامران اکمل نے اور بولڈ ایم اس مرتبہ بیک کرنا چاہتے تھے میڈ وکٹ کے اوپر سے اور نروس نائنٹیز تو ٹوئنٹی میکر کیا نروس نائنٹیز مگر یقین ان کہا ایسے ہی جائے گا ایک کانوی رن کے خوبصورت اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے بلکل وہ ٹرائی کر رہے تھے آور میڈ وکٹ کھیلنے کی سلو بول تھا میس کیا انہوں نے لائن میس کی بولڈ ہو گے بڑی آنی ہاو ویری ویل بلیڈ فور کامران اکمل اپنی ٹیم کے لیے بیٹنگ کرتے ہوئے نائنٹی فورنز بنائے انہوں نے بہت ہی اندہ بیٹنگ کی کامران اکمل نے